لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابکہ یا رحمتل لعالمین ناظرک مفتی آن لائن میں آپ کا مزبان محمد شاہنواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے وطن عزیز کے لیے دوستوں کے لیے کہ میرے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں قرص خلاصی عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما جو اولاد کی طرف سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی بہتری کی طرف لے کر آ میرے اللہ ہم سب پر اپنی کرم نوازی اور اپنی رحمتوں کی بارش فرما ناظر اکرام پروگرام مفتی آن لائن اور اس میں آپ ہمارے ساتھ ملک نامور جید عالم دین ہوتے ہیں جو مختلف حوالوں سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ اصل میں ہے کیا آج جناب علامہ مفتی محمد تاریخ سراجوی صاحب ہمارے ساتھ رونک قفروز ہیں سراجوی صاحب کو سلام علیکم کہیں گے خوش آمدید کہیں گے اور کافی دنوں کے بعد آج سراجوی صاحب سے جو ہے وہ ملاقات ہو رہی ہے ہمارے پروگرام کا وہ حصہ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان اسلامی سکولر شیخ العدیس جناب علامہ مولانا علی مرتضی طاہر صاحب طاہر صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم اور خوش آمدید ناظر اکرام آج میں جب پروگرام کے لیے آ رہا تھا تو میں نے ایک چوف کے اوپر جب سگنل کے اوپر گاڑی رکھی تو دیکھا کہ ایک شخص کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور وہ سخت سردی کے اندر کھڑا لوگوں کی محبت کا منتظر نظر آ رہا تھا میں نے یہ سوچا کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ ہم ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے میں نے اپنے جب دونوں ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا مطلب خوش نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں ہاتھ عطا کیے ہیں لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی اس طرف نہیں آتے کہ اللہ کا شکر عدا کریں کہ اس نے ہمیں جیتی جاکتی آنکھیں دے کہ ہم دنیا کو دیکھ سکتے ہیں دنیا کے خوبصورت نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں ہمیں وہ زبان عطا کیے کہ جو بڑے بڑے شاندار کھانوں کے مزے چکھ لیتی ہے ہمیں پیر عطا کیے ہیں ہمیں دھرکتا دل عطا کیا ہے ہمیں ایک صحت و جسم عدا کیا ہے لیکن ہم ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی تو بجا لائیں کہ اس میں ہمیں کتنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازہ ہے آج میں نے پروگرام کا انمان بھی شکر ہی رکھا جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو شکر کرنا ہے وہ انبیاء اور جو رسول ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہیں یہ ان کا مقام جو ہے وہ نظر آتا ہے نعمتوں پر شکر کرنا جو ہے وہ ایک بڑا مقام ہے اور جو ہمیں فکروں سے نجات دیتا ہے جو ہمیں مشکلات سے نجات دیتا ہے جو ہمیں مشکلوں سے اور مصیبتوں سے بچاتا ہے وہ شکری ہے آج ہم نے شکر پر بات کرنی ہے جناب سراجوی صاحب کی طرف چلتے ہیں سراجوی صاحب کیا کہیے گا کہ اصل میں شکر کا مفہوم جو ہے وہ کیا ہے بہت شکریہ رانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت ہی خوبصورت یہ شکر کا موضوع ہے اور شکر سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے یہ بتانا چاہوں گا کہ شکر کا معنی کیا ہے کہ کسی منعیم کی تعریف کرنا جس نے کوئی نعمت دی کچھ چیز دی کوئی بھلائی کی کوئی توفہ دیا اس کی تعریف کیجئے اس کو شکر کہا جاتا ہے شکر کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک مثال دی چودوے پارے میں سورة الناحل میں جی ایک بستی کی مثال دی فرمایا کہ اس بستی میں اللہ رب العزت کی طرف سے رزق بے شمار تھا امن میں لوگ رہا کرتے تھے ایون کہ ان کی اتنی عزت تھی کہ وہ جہان بھی جایا کرتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے ان کے لئے آنکھیں بچھایا کرتے تھے پھر میں نے اپنا محبوب بھیجا ان میں اپنا رسول بھیجا ان لوگوں نے میرے رسول کو جھٹلایا پھر میں نے ان سے وہ نعمتیں چھین لیں تکلیف میں آگئے پریشانی میں آگئے خوشک سالی میں آگئے قطع سالی میں آگئے یہ ساری چیزیں کیوں پیدا ہوئیں کہ انہوں نے شکر ادا نہیں کیا اللہ نے فرمایا کہ جب میں کوئی نعمت عطا فرماتا ہوں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے انسان کے ساتھ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے رانا صاحب اللہ رب العزت شکر کرنے والوں کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں دو چیزیں اللہ رب العزت نے جو انسان سے بڑی یعنی جیسے کہتے ہیں چاہی ہیں وہ کیا ہے ایک ہے شکر اور دوسرا ہے سور اللہ رب العزت نے شکر کے بارے میں انسان کو فرمایا فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَقْفُرُونِ پہلے ذکر کا اپنا ذکر فرمایا پھر شکر کا ذکر فرمایا اور فرمایا ناشکری نہ کرنا اور اللہ بلیزن نے ناشکرے لوگوں میں فرمایا کہ قَلِيلٌ مِّن عِبَادِيَ الشَّكُورٌ يَشْكُرُونِ کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک میں یہ بات بھی موجود ہے جب شیطان کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے سجدہ نہیں کیا اللہ بلیزن نے پھر شیطان کو دھدکار دیا فرمایا کہ دفع ہو جاؤ نکل جاؤ تو شیطان نے اللہ بلیزن کی بارگاہ میں ایک بات اور بھی کی تھی کہا تھا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن جن لوگوں کے لیے مجھے دھدکار دیا جن کی وجہ سے مجھے نکالا گیا بھی آونگا پیچھے سے بھی آونگا دین سے بھی آونگا بین سے بھی آونگا لیکن یہ ان میں بہت کم ہوں گے جو شکر کرنے والے ہوں گے اور اللہ بلیزن نے پھر فرمایا جو میرے شکر ادا کرنے والے ہیں اِنَّهُ कَانَ عَبْدًا شَكُورًا حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ میرے شکر گزار بندے ایسے ہوں گے جیسے حضرت نوح علیہ السلام اسی طرح اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا شاکر اللہ ان امی کہ دیکھیں یہ میرے بندے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ بھی شکر وزار بندے بن جائیں مطلب یہ ہے قرآن کریم میں جو نیک اور پارسا لوگ ہیں اللہ کے انبیاء ہیں ان کا ذکر شاکرین میں سے ہوتا ہے اور جو اللہ کے غزم میں مبتلا رہے اللہ کی سزاوہ لے رہے ان کا بندہ ناشکر ہے ان کا جو ذکر ہے ناشکروں میں شامل رہا ناظرین کے ہم آپ نے سنا کہ راجوی صاحب نے بتایا کہ اصل میں شکر کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے کہ کسی بھی انعام کے اوپر جو ہے وہ دینے والے کا جو ہے وہ ممنون ہونا جو ہے وہ شکر کے زبرے میں آتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں جتنی جی نعمتوں سے نوازا ہے میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت کے اوپر بھی شکر بجا لائیں اور سجدہ ریز ہو جائیں تو یہ بھی کم ہیں جناب مولانا علی مرتضی طاہر صاحب آپ اس حوالے سے کیا فرمائیے گا کہ شکر جو ہے وہ کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے دعوت دی پروگرام میں مدعو کیا اور بہت ہی اچھے اور بہترین اور سبق آموز ایک عنوان کے ساتھ یہ آج کا آپ کا پروگرام ہے شکر جیسے کہ اس راجوی صاحب فرما رہے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کی صفات میں اللہ تعالیٰ نے صفت کو بیان کیا کہ وہ شکر کرنے والے تھے اور شکر ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ایمان کے برابر کا ایک عمل بیان کیا دیا ہے شکر کو آپ دیکھیں سورہ النساء آیے نمبر ایک سو سنتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کروگے اور ایمان لاؤگے تو اللہ نے عذاب تمہیں کیوں کرنا ہے یعنی یہ ایمان اور شکر دو ایسی چیزیں ہیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ عذاب کو روک لیتا ہے روک لیتا ہے یعنی یہ شکر جو ہے جیسے کہ اس کے معنی اور مفہوم کی اندر یہ بات موجود ہے کہ کسی بھی احسان کرنے والے کے احسان مند ہونا کسی بھی نعمت کرنے والے کی نعمت کا ممنون ہو جانا جی بلک ممنون ہو جانا اور اس کا اظہار کرنا یہ شکر ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ یہ شکر کی ایک برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور زیادہ مقدار میں عطا فرماتا ہے زیادہ بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کہا اِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ جب تمہارے رب نے یہ آگاہ کر دیا تمہیں اس بات سے اور اعلان کر دیا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور مزید عطا کروں گا اور اگر تم نے نشکری کی نقدری کی اور کفرانے نعمت کیا تو پھر یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بڑھا سکتا ہے جیسے کہ اشارہ کیا تھا کہ وہ قوم جو نشکری کی وجہ سے تباہ ہوئی تھی آپ دیکھیں کہ قوم سباہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا تھا قلو مرزک ربکم وَشْكُرُوْ لَهُ تم اپنے رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نشکری کی تھی اور نشکری وہ وہ اللہ تعالیٰ کی اتنا ناپسند عمل ہے نشکری کہ جس کی وجہ سے آئی ہوئی نعمتیں اتاکی ہوئی نعمتیں چھن جاتی ہیں دیکھیں سورہ رحمان میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو باری تعالیٰ بار بار ایک بات کو مومنین کو کہہ رہا ہے فَبِي أَيَّا عَلَىِٰ رَبِّي قُمَاتُ قَزْدِ بَانَ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بھائی وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ شکر بجا لاؤ اور وہ ہر حال میں کہتے ہیں نہیں میں نے اسے پوچھا بلاگر میں نے اس کو پوچھا اور اس کے بازو یہاں سے نہیں تھے میں بڑا حیران تھا جب میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوگا تو اس نے کہا مجھے بجلی کا ایک کرنٹ لگا تھا اتنا شدید یہ دونوں ہاتھ میرے اس میں ضائع ہوئے ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں کتنی کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے اور ہم تو اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے گنن نہیں سکو گے اور ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں ہمارے آزاز صحیح ہیں سلامت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ان آزاز کا شکر کیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے آگے آئیں گے ان کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے میں اسی حوالے سے اسی بات کو آگے بڑھانے کے لئے کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سر سبگھیتیں ہیں غزہ کے واسطے سورہ چاند ہیں یہ زیا کے واسطے تو اللہ رکھ τη عزت فرمائے ہیں کہ اے انسان ہر چیز تیرے واسطے ہے اور تو ہے میرے واسطے تو انسان کے لئے اللہ نے بے شمار نعمتیں جتنی بھی نہیں ہیں اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ رکھ τη عزت نے جتنی نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں فرشتوں کو بھی یہ نہیں ملیں فرشتوں کو بھی یہ نعمتیں نہیں ملیں جتنی نعمتیں اللہ رب العظر نے انسان کیلئے رکھی ہیں اور انسان کو فرمایا ہے انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے تجھے فقط میں نے اپنی عبادت کیلئے اپنی رضاق کیلئے پیدا کرتا ہے مولانا صاحب فرما رہے تھے قرآن مجید فرقان حمید میں جو اپنا شکر کا اور نعمتوں کا ذکر آیا وہ اسی لیے تو آیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو انعامات سے نوازتا رہوں وہ اس کی رحمتیں جو ہیں وہ یہ چارے ہی ہیں کہ میرے بندے جو ہیں وہ ناشکرے نہ ہوں میرا شکر عدا کرتے رہے اور میں ان کی نعمتوں کے اندر برکتیں بھی ڈالتا رہوں اس میں اضافہ بھی کرتا رہوں اور بار بار مقامات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ شکر کرو شکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور عزتوں کے نوازتے ہیں یہ پانی کا گلاس ہے نا رانا صاحب ابن سیاد حرون رشید باشاہ کے پاس موجود تھا حرون رشید باشاہ نے پانی کا گلاس طلب کیا پانی کا گلاس طلب کیا تو انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا اے باشاہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جواب دوگے انہوں نے کہا جی پوچھئے کہنے لگے اگر تمہیں شدید پیاس لگی ہو اور پانی میسر نہ ہو کوئی ایک گلاس پانی کا کوئی لے کیا ہے اور تم سے کہے کہ یہ ساری باشاہ ساری دولت مجھے دے دوگے پھر پانی دوں گا تو کیا کروگے اس نے کہا میں ساری دولت دے دوں گا جو کچھ ہے میرے پاس سارا کوئی دے دوں گا پانی پینے کیلئے کیونکہ اس وقت مجھے پانی کی ضرورت ہے وہ کہنے لگے آپ نے جواب ٹھیک دیا پھر دوسری بات کی کہ اگر یہ پانی پیٹ میں جا کر رک جائے پھر کیا کروگے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی نعمتیں انسان پر کتنی ہیں کہ یہ ایک سانس ہم لیتے ہیں رانہ صاحب ایک سانس میں بھی اللہ نے دو دو نعمتیں رکھی ہیں سانس لینا اور سانس نکالنا اگر سانس اندر نہ جائے تب بھی موت اور اندر سے بار نہ ہے تب بھی موت ہے کیا بات ہے اسی طرح اگر ہم پانی پی رہے ہیں یہ ہمارے لئے نعمت سے کم نہیں ہے لیکن اگر یہی پانی ہمارے پیٹ میں رک جائے اور بار نہ نکلے اور بار نکلنے کا راستہ ہی بند ہو جائے تو پھر بھی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے پانی پینا بھی نعمت اور اس پر شکر ادا کرنا اور پانی نکل رہا ہے تب بھی اس پر شکر ادا کرنا دیکھیں نا کہتے ہیں سانس نہیں آرہا ہے کبھی یہ سوچا کہ سانس باہر بھی نہیں کیوں نہیں نکل رہا ہے ہے یا نہیں تو یہ ہمیں کتنی بڑی اللہ تعالی نے جو ہے وہ نعمتوں سے نواز ہے اور پھر ہمیں ہے کہ شکر وجہ نہیں لاتے اصل میں شکر نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے واہ 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 جو مطلب ہوتا ہے وہ شکر رہے کرتا اور جو آجیز بن جائے انکسار بن جائے وہ شکر ادا کرتا ہے تبہان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز میں قیام فرماتے ہیں اتنا کھڑا ہوتے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے سوچ جاتے تھے ورم آ جاتا تھا صحابی نے کہا اللہ کے رسول آپ تو وہ شخصیت ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصومہ للخطاہ بنایا ہے آپ اتنا اعتمام کیوں کرتے ہیں اتنی مشکت کے ساتھ عبادتیں اور یادتیں تو نبی علیہ السلام میں وہاں پہ فرمایا تھا افا اللہ اکونو عبدا شکورا کہ اللہ نے مجھے اتنا مقام دیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں اور آپ دیکھیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات کے اندر کوئی ہستی نہیں کوئی نہیں اچھا مولانا صاحب اس کو گفتگو کو ہم تھوڑا سا مجزید آکے بڑھائیں گے اور ابھی تو ہمیں ناظرین کرام یہ سوچنا ہے کہ ہم شکر کیوں نہیں بجائے لاتے اور شکر نہ کرنے والوں کی سزار جو ہے وہ کیا ہے کتنی خوبصورت گفتگو جا ہے وہ سننے کو ملی ہے لیکن ایک چونکہ بریک لینا ہے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے مہمانوں سے باقی گفتگو کے سلسلے کو جھوڑ دیں گے ہمارے ساتھ رہیے جا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد مفتی آن لائن میں آپ کا مزمان محمد شانواز رانہ آپ کی خدمت میں حاضر اور آج ہم بات کر رہے ہیں شکر پر شکر جو ہے وہ کتنا اہم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کی ہدایت بار بار کیوں دے رہا ہے یہاں مجھے امہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کوٹیشن جو ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ نعمتوں پر شکر کرنا جو ہے وہ تو ایک بڑا مقام ہے لیکن سب سے بڑا مقام جو ہے شکر کا وہ یہ ہے کہ جب آپ پر کوئی مصیبت آئے اور اس کے بعد آپ اپنا شکر ادا کریں تو یہ شکر کا ایک بہت بڑا مقام ہے کہ جو ہے شکر کے حوالے سے گفتگو اور یہ جناب محترم سراجوی صاحب مولانا صاحب نے ابھی گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دی کہ آپ جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی جن کے لیے یہ چرین پرین شجر حجر یعنی زندگی کی تمام کچھ جو تھی خوبصورتیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے تھی اللہ تعالیٰ نے بنائی آپ کا شکر کرنے کا انداز ایسا تھا کہ اماعیشہ کے حوالے سے یہ روایہ تھے کہ آپ نے کہا کہ آپ ساری ساری رات نبی اللہ روتے رہتے ہیں آپ کے پیس اوچ جاتے ہیں لیکن آپ ہیں کہ اس کیفیت سے نہیں نکلتے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم جمتی ہو کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں الفاظ یہ تھے حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عبادت ہیں اور اس قدر عبادت کر رہے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک بھی سوج رہی ہیں یعنی بندہ لگتار جیسے ایک محنت کر رہا ہوتا ہے تو حضرت ایشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حیران ہوئی کہ جن کے صدقہ میں اللہ نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہمیں بکشش کا پروانہ سنایا اور اللہ رب العزت گناہگاروں کی بکشش فرمایا گا جنہیں اپنا پیارا محبوب بنایا جن کے صدقے میں زمین اور اسمان کو سجایا یہ ساری نعمتیں اور فضیلتیں جن کے صدقہ میں مل رہی ہیں تو ارز کرنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اتنی مشکت کیوں اٹھا رہے ہیں کہ آپ کی پنڈلیاں مبارک سوج رہی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اصل میں یہ ہمارے لئے ایک سبق تارانہ صاحب آج ہمیں کتنی کتنی نعمتیں اللہ رب العزر نے عطا فرمائی جیسے آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ دیکھا تو بازو نہیں ہے تو میں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا اصل میں سبق یہی تھا امت کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا اتنی عزتوں اور شان سے سوچا ہوا ہے کہ زبان سے کہتے رہے با اوہ جی بڑا اللہ دا شکر ہے جی بڑا اللہ دا کرم ہے جی اے شکر ادا ہوگئے یہ شکر ادا کرنا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ وہ نماز کی صورت نہیں وہ تو دیکھیں نا جی اب شکر کے طریقے کیا ہیں ان کے پر تو ہم نے آنا ہے لیکن اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کا شکر ہے ایسے بھی تو ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے کہ جن سے اگر کبھی ان کی کامیابیوں کی بات کہی جاتی ہے تو وہ ان کے موسے ایک ہی بات نکلتی ہے یار محنت نہیں کی تھی ہاں جی یار کوشش نہیں کی تھی ایسی بھائی کیوں نہیں ملنا تھا ہمیں ہمیں تو یار وہ لوگوں کو دیکھیں کوئی جو ساری زندگی جو ہے وہ چھابہ سرکیوں پر اٹھا کر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر گلی محلوں کے اندر آوازیں لگاتے پھر رہے ہوتے ان کو تو بہت شاہت نہیں مل رہی دینے والا تو وہی ہے نا محنت ہم کر رہے ہیں لیکن دینے والا وہ ہے جی مولان صاحب قرون کا یہی مسئلہ بنا تھا قرون کے پاس بڑے خزانے تھے اس نے کیا کہا تھا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے اس نے کہا انما اوتی تو ہوا علا علم یہ تو مجھے اپنی محارتوں کی بنا پر ملا ہے میرے اپنی محنت کی وجہ سے ملا ہے بھئی دیکھیں اگر اللہ تعالی ایک زمیندار کاشت کرتا ہے تو وہ بیج تو وہ دیتا ہے اسے اگاتا کون ہے اللہ تعالی اگر اللہ تعالی اسے روک لے کون اگا سکتا ہے بالکل ایسے ہی یعنی اصل میں ہماری محنت جو ہے وہ عرض اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ذریعہ اور وسیلہ ہے وہ تو یہ توفیق ہے محنت بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو اصل چیز عطا کرنے والا ہے دینے والا وہ ہے وہ تو اللہ تعالی کی ذات ہے بے شک بے شک تو اب یہاں پہ انسان کا یہ بہت بڑی اس کی خامی ہے کمزوری ہے بلکہ انسان کی بدبختی ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھی مجھے اپنے محارتوں کی بنا پر اپنی مجھے تعلیم کی بنا پر محنت کی بنا پر یہ ملا ہے بلکہ یہ کہنا چاہیے ذالک فضل اللہ اتیہی میشہ یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے اسے نواز دیتا ہے بے شک بے شک تو اس میں یعنی یہ گھمنڈ آ جاتا ہے یہ تکبر آ جاتا ہے کہ انسان کہے میں نے محنت کی تھی آپ دیکھتے نہیں کتنے محنت کرنے والے محنت کرتے ہیں سیلاب آتا ہے سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے بہا کے لے جاتا ہے محنتیں کہاں جاتے ہیں اگر محنت کا پھل مل رہا ہے تو اللہ کا حصہ ہے اللہ کی ذات سے اللہ کا شکریہ دا کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے کیا ارشادات فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور آپ کا عمل یہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں یہاں پہ شکورہ قرآن میں جیسے مولانا صاحب نے پہلے آیت پر اوٹ کی تھی کہ نو علیہ السلام کے وعدے اللہ تعالیٰ فرماتے انہو کانا عبدن شکورہ وہ بڑے شکر گزار اب دیکھیں دو لفظ ہیں ایک شاکر ہے اور ایک شکور ہے اب یہاں پہ اگر ہم ان دونوں کی دیفنیشن دیکھیں تو دونوں کا مفہوم وہ اپنے اندر ایک وساعت رکھتا ہے اپنے اندر ایک جامعیت رکھتا ہے امام مناویہ گزرے ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے التعریفات انہوں نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ شاکر وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں حاصل ہونے کے بعد شکر کرتا ہے اور شکور وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو آزمائشوں تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کیا بات ہے آپ دیکھیں انبیاء علیہ السلام ساری زندگیاں ان کی آزمائشوں کے اندر گزری ہیں آپ دیکھیں چند ایک انبیاء علیہ السلام تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام بادشاہتیں اتا گئی وگرنہ زیادہ تر انبیاء علیہ السلام تو زندگی بھر آزمائشوں کے اندر رہے ابراہیم علیہ السلام کہاں سے کہاں وہ غریب الدیار بنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کے مدینہ اس کے باوجود یہ شکور کہلائے انبیاء علیہ السلام وجہ یہ تھی آزمائشوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے عبدن شکورہ جی عبدن شکورہ اللہ تعالیٰ عنہ عبدن شکورہ تو یہ عبد شکور تھے تو آزمائشوں پہ تکلیفوں پہ حالات اگر خراب بھی ہو جاتے ہیں معاملات ٹھیک نہیں ہوتے کاروبار کے اندر نقصان ہو گیا اگر وہاں پہ انسان شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھی حالات کو درست فروا دیتا ہے دیکھیں نہیں جیسا کہ ابھی امہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے حوالے سے بات ہوئی کہ جو شکر کا سب سے بڑا مقام ہے یا سب سے بڑا درجہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جب آپ مشکل میں ہو اور پھر کہہ رہے ہوں کہ میرے رب تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں ساسے دی ہیں الحمدللہ علا کل حال ہر حال پہ اللہ کا شکر آپ شیخ صادی کے حوالے سے کچھ فرمارے ہیں شیخ صادی رحمت اللہ علیہ جوتی جو ہے نا جوتی ہے اپنی وہ اس کی صلحی کر رہے تھے یعنی برمت کر رہے تھے کیا مثال ہے تو پاس سے ایک شخص گزرتا ہے جس میں بڑا تھاٹ بھار سوٹ پینا ہوا تھا خصہ لگایا ہوا تھا اور ایسے جا رہا تھا تو آپ کے دل میں ایک خیال آیا دیکھو میں ایک اللہ کا نیک عمل کرنے والا دین کو پڑھنے والا پڑھانے والا دین سمجھنے والا اور دن رات عبادت اور ریاضت میں بسر کرنے والا میری حالت یہ ہے اور دیکھو میرے جوتی جو ہے نا وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہے میں اس کو جوڑ رہا ہوں اور پہن رہا ہوں اور یہ دیکھو ایک یعنی ہٹا کٹا سا سوٹ شور لگا کے موج مستی میں جا رہا ہے تھوڑی دیر گزرتی ہے اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو اسی وقت پھر جو نا وہ دکھا بھی دیتا ہے تمہارا جو خیال تھا وہ یہ غلط تھا اس کی وجہ یہ تھی پھر فوری طور پر اللہ ان کو یعنی بھٹ کے ان کو راہ میں پھر لے آتا ہے سنبھال بھی لیتا ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے تو جیسے ہی مسجد کی طرف بڑھتے ہیں نماز کا ٹائم ہوتا ہے پشارب دے دیتا ہے اللہ رب العزت دکھا دے وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے بیٹھا کیا ہوتا ہے مسجد کی طرف جار ہوتا ہے گھٹنوں کے بال چال کے اس کے پاؤں ہی نہیں ہوتے شیخ سعادی نے دیکھا تو فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا کہ یارب العالمین تیرا شکر ہے کہ دیکھیں اگر میرے پاؤں ہی نہ ہوتے تو پھر میں نے جوتے کیوں کیا کرنا تھا میرے پاؤں تو سلامت ہیں کہ میں چل کر جا رہا ہوں اور اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں اسی طرح انسان کے اندر ہر ہر چیز اللہ رب العزت دکھیں رانا سب ہاتھ نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے ہماری آنکھیں نہ ہوتی ہم کیا کرتے ہمارے کان ہم سن نہ سکتے تو ہماری کیا حالت ہوتی یعنی اولاد جو ہے جس کی اولاد نہیں ہے اس سے پوچھو یہ بھی نعمتوں میں شمال ساری نعمتیں ہیں یعنی جو جو انسان کو جو کچھ ملا ہے یہ رب کی طرف سے نعمت ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ناشکری کی وجہ سے جیسے قبلہ ابھی محترم کہہ رہے تھے آیت بھی لَاِن شَكَرْتُمْ لَا عزِيدَنَّكُمْ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ رانا صاحب بہت ساری ایسی دنیا ہے اتنا کچھ ملنے کے باوجود اتنا کچھ رانا صاحب ہر کوئی بندہ جی حالات تنگ ہیں حالات یہ ہو گیا پریشانی ہے بے روزگاری ہے شکر ادا نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے کیسا ملک عطا فرمایا کیسے تمہیں صحت اور تنگ دیکھیں جی آزادی کے لیے اب کشمیری لڑ رہے ہیں یہ ایک نعمت ہے نا آزادی ان چیزوں کا تو شکر ادا کرو کہ آج جن کو دیڑ سو دن ہو گئے ہیں کہ وہ کرفیو کے اندر ہیں اور ایک نعمت کے حصول کے لیے وہ آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ہم نے کتنی قربانیاں دے کر یہ اس نعمت کو حاصل کیا ابھی میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا کہ جب آپ شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ صوفیہ اکرام جو تھے ان کا بھی جو تھا شکر بجالانا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشل راہ ہے اس کے حوالے سے مولانا صاحب کیا فرمائیے گا دیکھیں جتنے بھی نیک لوگ متقی اور مومنین گزرے ہیں انہوں نے اپنے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو نمونہ کے طور پر رکھا ہے سبحان اللہ واہ 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 اگر ہم ان کی اصل اور بنیاد کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا تعلیمات ملتی ہیں یعنی جو بزرگانے دین ہیں یا جو دین کے لیے محنت کرنے والے لوگ ہیں آغاز تو امبیاء کے بعد صحابہ اکرام سے ہوتا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا میں ایک کول آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیمتوں کا تعلق شکر کے ساتھ رکھا ہے اور نیمتوں میں اضافے کا تعلق بھی اللہ نے شکر کے ساتھ رکھا ہے یعنی جو انسان نیمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس نے حکم دیا ہے تم وہ کام کرو اور جو اس نے آگے سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالی تمہیں وہ عطا کرے گا اس کا حکم یہ ہے کہ شکر کرو میں مزید عطا فرماؤں گا اب دیکھیں جیسے کسی دانا کا کول ہے جو آدمی اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے یعنی جو کسی کے احسان کا ہاتھ سے بدلہ نہیں دے پاتا یہ بھی شکر کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ جیسے ہم اللہ تعالی کے احسانات کا انامات کا بدلہ عبادت کر کے دیتے ہیں جو اپنے آزاز ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ شکر تین چیزوں سے کیا جاتا ہے ایک انسان اپنی زبان سے کلمات ادا کرتا ہے دوسرا اس کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ بھئی میرے اوپر واقعہ تنہی اس نے احسان کیا ہے توقات یہ بھی تو سکتا ہے زبان سے تو کہہ دے بھئی آپ کا بہت شکریہ یہ لیکن ہمارا دل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم نہ کر رہا ہو تیسری چیز ہوتی ہے انسان کے آزاز ہیں ان سے شکر ادا کیا جاتا ہے وہ اگر کوئی انسان احسان کرنے والا ہے تو اس کو بدلہ دے کے اور اگر اللہ تعالی نے احسان فرمایا ہے اس نے نعمتی اتا کی ہے تو اس کے سامنے جھکے اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور سجدے میں سر رکھے اس طرح سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو وہ ایک دانا کا میں نے قول پڑھا وہ کہتے ہیں کہ جس آدمی کے ہاتھ احسان کا بدلہ دینے سے قاسر ہوتے ہیں اس کی زبان بھی قاسر ہو جاتی ہے پہلے تو اگر کسی میں یہ ہمت اور استطاعت ہے تو اس کا شکریہ اس طرح سے بھی ادا کرنا چاہیے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ابھی ادا نہیں کر پاتا آپ کی جو گفتو ہے نا آئیمائی دین نے اس طرح آ رہا ہوں آئیمائی دین نے جس طرح سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا اور کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اللہ کے دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا کہاں سے چلتے تھے سیکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میل سفر کر کے جاتے تھے اور اللہ کے دین کو پہنچاتے تھے اگر ہم ان کی انہوں نے کبھی بھی اپنے لئے کچھ سوچا ہی نہیں کہ اتنا بڑا گھر بن جائے اور ایسے کاروبار بن جائے اب انہوں نے سارا کچھ اپنے دین کے لئے وقف کر دیا اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے اتنا شکر ادا کیا اور یہ شکر کی برکت تھی ان کے سبر کی برکت تھی جو انہوں آزمائشوں کے اندر انتحانات کے اندر وہ گزرے اور شکر ادا کیا آج اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو دنیا کے لئے زندہ رکھا ہوا ہے اور مشہل بھا بنایا ان کی زندگیوں کو اور ان کے کردار کو ان کے عمل کو یعنی ان تمام آئیمہ دین کی صوفیہ کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے لئے انبیاء علیہ السلام صحابہ کرام کی زندگیاں انہوں نے اپنائی اور اس طرح سے انہوں نے دنیا کے اندر اپنا نام بھی روشن کروایا یہ اللہ تعالیٰ کا حصان ہے ان کے اوپر اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی وہ قائد اور رہنما ہوں گے انشاءاللہ مجھے کھانا دے دو دستر خان پہ کھانا سجا ہوتا ہے مختلف قسم کی ڈشیں تیار ہوتی ہیں جب آواز آتی ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کھانا دو میں بھکا ہوں تو گھر والا اپنی بیوی سے کہتا ہے یہ جتنا کھانا پڑھائینا یہ راہِ خدا میں دے دو وہ عورت کھانا اٹھا کر سارا دروازے پہ مانگنے والے کو بکاری کو دے دیتی ہے جیسے ہی واپس آتی ہے تو رنگ اڑا ہوتا ہے آنسوں بہرے ہوتے ہیں پریشان نظر آتی ہے خان پوچھتا ہے کیا بات ہوئی کیا ایسے پریشان کیوں ہو گئی ہو کیا کھانا پھر بن جائے گا پریشان کیوں ہو دوبارہ ساری چیزیں آ جائیں گی اس نے کہا بات یہ نہیں ہے کہ کھانا دوبارہ آ جائے گا یا بن جائے گا بات یہ نہیں ہے جس شخص کو میں کھانا دے کے آئی ہوں یہ میرا پہلے خاند ہوا کرتا تھا میرا گھر والا تھا اللہ نے ہمیں بڑا نوازہ تھا ہر چیز سے ہمیں مالا مال کیا تھا ایک مرتبہ ایک بھکاری آیا تھا اس نے ایسے صدا لگئی جیسے ہی وہ بھکاری آیا اور میرے گھر والے نے اس کو کچھ نہ دیا باتیں سنائی بڑی باتیں کی اور اس نے پھر کہہ دیا کہ دینا نہیں ہے تو نہ دو مجھے باتیں کیوں سنا رہے ہو اس بات پر میرے گھر والے کو غصہ یا تیش میں اس کو مارنا شروع کر دیا مارا کہ وہ لولوہان ہو گیا اور اس کے بعد پتہ نہیں اس نے کیا زبان سے لفظ ادا کیے اللہ رکھول عزت نے پھر ایسا نراز ہوا ہمارا کاروبار ختم گھر بار ختم حتیٰ کہ ہر چیز بھگ گئی اور مجھے بھی اس نے طلاق دے دی اور پھر یہ حالت اس کی بن گئی اس شخص نے کہا اچھے اس وجہ سے حیران اور پریشان ہو اس نے کہا اس سے بڑھ کر حیران کی والی بات میں بتاؤں اس نے کہا ہاں بتاؤں اس نے کہا جس بکاری کو مارا گیا تھا جو لولوہان ہوا تو وہ میں ہی ہوں ناظرین اکرام شکر برواہت ہو رہی ہے اور ہمارے دونوں مہمان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم شکر کی اہمیت کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ شکر ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے یعنی اگر آپ اولاد کے حوالے سے برکت چاہتے ہیں تو شکر ادا کریں کاروبار کے حوالے سے چاہتے ہیں تو شکر ادا کریں اپنی زندگیوں میں برکت لانا چاہتے ہیں تو شکر ادا کریں میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزوں میں بہت ساری آسانیاں جو ہیں نا وہ صرف شکر کے بنیاد کے اوپر مل جاتی ہیں چھوٹا سا ایک بریک بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں تو مزید گفتگو جو ہے وہ بڑھائیں گے مہمان ہمارے ساتھ ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین مفتی آن لائن میں آپ کا میزبان محمد شاہنواز رانا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور شکر کی اہمیت شکر کی فضیلت شکر کی افادیت اور شکر کے تقاضے یہ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہیں جناب محترم علامہ مفتی محمد تاریخ سراجوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ الحدیث علامہ مولانا علی مرتضی تاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور شکر کے حوالے سے گفتگو رہی ہے جس وقت مولانا صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں آپ کی گفتگو سے میں محسوس کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ تو بجا لانا ہم پر فرض ہے اور ایک عبادت بھی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم اللہ کے علاوہ بھی تو لوگ کسی کے شکر بزار ہو سکتے ہیں کون لوگ ہو سکتے ہیں کیا کہیے گا بالکل جیسے کہ آغاز میں سراجی صاحب نے بات کی تھی کہ کسی کے احسان پر اظہار کرنا اور اقرار کرنا اس کا یہ شکر ہوتا ہے اب یہ احسان اللہ کی طرف سے ہو یا احسان کسی انسان کی طرف سے ہو انسان کے لئے ہم شکریہ کا لفظ بولتے ہیں بھئی آپ کا شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ کسی نے نیکی کی اور اس نے اس کے جواب میں یہ کہا جزاک اللہ خیرن اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر جزائے خیر دے فقد ابلغا فی صنا اس نے اس کے شکر کا اس کے شکریہ کا حق ادا کر دیا کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو یاد رکھے اور احسان فراموشی تو اللہ تعالیٰ کو پسندی نہیں ہے تو یہ نہ شکری ہوتی ہے نہ قدری ہوتی ہے اور بجائے اس کے کہ وہ خود اس کا ریٹن دے رہا ہو وہ یہ کہہ رہا ہو کہ تجھے اللہ اس کی جزا دے گا یہ تو اللہ کو شامل کر دیا اور دیکھیں اگر آپ صرف اتنا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنا بول بول لیتا ہے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اس نے شکریہ ادا کر دیا تو جیسے بھی آپ کے کلمات ہو سکتے آپ کی باتیں ہو سکتی اس کے شکریہ کے جو الفاظ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں آپ کی زبان پہ آ رہے وہ ادا کر دے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسی کیوں چیز ہے کوئی توفہ وغیرہ ہے تو وہ بھی ایک نعمت کی صورت میں ہوتا ہے ایک حدیعہ اور عطیعہ ہوتا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو طرح کے طرز عمل دیکھے گئے ہیں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش یہ فرماتے ہیں کہ اس کا بدلہ دیا جائے اگر توفہ ہے آپ جواب میں توفہ دیا جائے یہ اس کا شکریہ ہے اور دوسرا اگر اس نے طاقت نہیں ہے استطاب نہیں ہے توفہ آپ نہیں دے سکتے اس کے مقابلہ میں تو کم از کم اس کے لئے اپنی زبان سے الفاظ ادا کر دے آپ نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ کرنا نہیں جانتا وہ اپنے مالک کا شکریہ کرنا بھی نہیں جانتا اللہ رب العزن نے قرآن پاک میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کا ذکر کرنا نشکر لی والی والی دیکھ فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اب دیکھیں اصل خالق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے لیکن اس نے سبب پیدا فرمایا والدین کو بنایا والدین کے ذریعے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اور انسان اس دنیا میں نمودار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ شکریہ ادا کیا جائے دیکھیں والدین کا تو اتنا بڑا بلند مقام ہے فرمایا کہ اگر وہ راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں وہ نراض ہیں تو میں بھی نراض ہوں انسان کو والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے پھر رب نے صرف یہاں تک بات ختم نہیں کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان سنا رہے تھے تو اللہ رب العزت تو چاہتا ہے کہ لوگوں کا شکر ادا کرو تو لوگوں کا جو شکر ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا کیسے شکر گزارہ بار سکتا ہے ہمیں مولانا صاحب اپنے اساتحظہ کی بات کرتے ہیں جو ہمیں زمین کے مطلب گہرائی سے نیچے سے اٹھا کر اور آسمان کی بلندی تک لے جاتے ہیں تو ہم پر تو شکر ان کا لازم ہو جاتے ہیں کیا فرمائیے گا تو اساتحظہ کرام کا شکر ادا کرنا ایسے ہی ہے کہ اگر آپ سے ملاخات ہو جاتی ہے تو آپ جو ہو سکتا ہے ان کے لئے احترام یہی ان کا شکریہ ہے پھر آپ اگر تحائف بغیرہ دے سکتے ہیں تو یہ شکریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے صحابہ اکرام تحائف دیا کرتے تھے اور وہ بھی آپ کے امت ہی ہونے کی حیثیت تھے آپ کے شگرد تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بے حیثیت استاد اور صحابہ اکرام کو بے حیثیت شگرد ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے شگردوں کے ساتھ اور شگردوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے استاد کے ساتھ کیسا تعلق تھا سب سے بڑا تو یہی ہے کہ ہم ان کا عدب و احترام اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے ایک استاد کا عدب و احترام کرنے کا حق ہے ایک باب کا جس طرح سے ہم استادوں کا احترام کریں بلکل اور بلکہ امام غزالی رحمہ اللہ کا میں نے ایک جگہ پہ قول پڑا تھا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر دیکھا جائے تو استاد کی اہمیت اور عدب و احترام تو والدین سے بڑھ جاتا ہے نہیں حدیث مبارکہ ہے نا کہ ہر شخص کے تین باب ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو دنیا میں لانے کا موجود بنتا ہے یعنی ہمارا باپ جس کی وجہ سے ہم تخلیق ہوتے ہیں ایک وہ کہ جو آپ کو زمین سے آسمان کی بلندیوں پر لے جاتا ہے استاد اور تیسرا وہ کہ جو اپنی بیٹی جو ہے وہ دیتا ہے آپ کے سسر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے جو باپ تھے آدم علیہ السلام وہ تو ہمیں جنت سے دنیا میں لے آئے اور یہ استاد جو ہوتا ہے یہ شعور دیتا ہے یہ تعلیم دیتا ہے یہ انسان کو یہاں یہ دنیا سے جنت میں لے جاتا ہے جنت کی طرف لے جاتا ہے تو اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہ یاد رکھنا چاہیے استاد کے شکریہ کا اس کے عدو احترام کا ایک طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کسی بڑے کو عزت اور احترام دیتا ہے جب یہ بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ضرور بیدا فرماتے جو اس کو عزت اور احترام دیتے ہیں اچھا دیکھیں اب میں نے جب یہ سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہمارا خالق و مالک وہ تو ہمارا ہے ہی سب کچھ یعنی وہ ہی تو در ہے کہ جس کے در کے اوپر ہم آخری جا کر لیکن کچھ زندگی کے اندر بھی لوگ میں نے اس کو اس لیے کہا کہ ہم ایک دوسرے کا احترام سیکھیں ڈاکٹرز کو لے لیجی جی جی زندگی دینے والا تو اللہ ہے اللہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو مرض دیتا ہوں ان کی شفاہ بھی میرے ہاتھ میں ہے میں اس کیلئے شفاہ بھی لیکن اگر ہمیں ایک اچھے طبیب مل جاتے ہیں جو انسانیت کو بچانے والے ہوتے تو ہمیں ان کا بھی تو احترام کرنا چاہیے بے شک احترام سب کا لازم ہے اور احترام ہی شکر ہے احترام ہی شکر ہے احترام ہی شکر ہے اس میں یہ نہیں کہ کوئی آپ ان کے پیر پکڑ لیں گے تو شکر عدا کریں گے اگر آپ احترام کر رہے ہیں تو اس کا شکریہ عدا کر رہے ہیں آپ احترام اور یہ شکر ہر ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے نا یہ جامعہ ہے یہ صرف مقصود لوگوں کے لیے نہیں ناس کا لفظ ہے یعنی سارے لوگ جو بھی اس میں شامل ہیں وہ سارے یعنی انسانیت ساری شامل ہے جو بھی آپ کے ساتھ اچھائی کرتا ہے بلائی کرتا ہے اس کا شکریہ عدا کرتے رہنا چاہیے اور شکر کے الفاظ اے رانا صاحب میں اپنے سامین سے ایک ارز کروں گا آپ کے ایک چینل کے اور پروگرام کے توصل سے کہ ہم جیسے تینکیو تینکیو لفظ ہم بولتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو خود والدین بھی اور ہمارے بچے بھی اگر ہم یہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیرہ اس طرح کے الفاظ اگر بولنا مولانا صاحب نے اس کی وہ دی ہے یہی لفظ کہنے چاہیے تو اس سے زیادہ یعنی جیسے حدیث پاک بھی مزید برکتیں پڑھتی ہیں اور اس نے حق بھی ادا کر دیا تقاضے بھی پورے کر دیا تو بات بات پہ اچھا پھر یہ بھی نہیں ہے کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کا شکریہ عدا بنتا ہے اگر چھوٹا بچے اس نے راستہ بتا دیا صحیح راستہ بتا دیا تب بھی اس کا شکریہ بنتا ہے اس کا انسان شکر گزار دیتا ہے وہ آپ کو بھٹکنے سے بچا رہے ہیں مدد کرتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ کی سویت میں اچھا آپ کو کیونکہ پرگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو جا رہا ہے اور جی چا رہا ہے کہ بہت ساری باتیں جو ہیں اس کے پر ہم کرتے رہیں شکر کے فائدے بڑے ہیں کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ خالی یہ نہیں کہ اگر آپ کسی کو شکریہ کہہ رہے ہیں یہ جزاک اللہ کہہ رہے ہیں آگے معاشرتی اس کے فائدے جو ہیں وہ کتنے آتے ہیں بلکل تو پہلے جیسے قرآن کی قائد صاحب نے رکھی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر شکر کرو گے میں تمہیں اور عطا فرم سب سے بڑا فائدہ اور بنیادی فائدہ تو یہ ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے پھر اس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے الشکور یہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنہ ہیں ان میں سے ایک نام ہے الشکور جس پہ ہم لکھتے ہیں عبدالشکور اپنا نام رکھتے ہیں کہ ہم اس شکور کے بندے ہیں شکور کا بندے ہیں تو اب الشکور کا مطلب کیا ہے اللہ تعالیٰ قدردان بہت ہے تو یعنی کسی کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا بنا دیتا ہے اگر ہم تھوڑا سا بھی شکریہ دا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا نوازے گا کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر آپ نے واقعات بہت سنے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے عامال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنتی عطا فرما دی چھوٹے چھوٹے کاموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زندگی کے گناہ معاف کر دی صحیح بات اب یہ شکر کا جو فائدہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے ایک تعلق ہے نا کہ انسان اپنے رب کو بھولا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ کوئی پانی کا گھونٹ پیتا ہے کھانے کا لکمہ کھاتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور دعائیں بھی سکھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں سکھائی ہے کیونکہ جب انسان کا تعلق بنے گا اور اس کے ذہن میں اس کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے عطا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ اس بات پر عاضی ہوگا کہ یہ اپنے عمل سے میرا شکریہ ادا کر رہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے اور نماز کر رہے ہیں اچھا دیکھیں نا وہ جو میں نے معاشرے کی بات کی نا سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا کارے سے کہا کے نکل جائیے اب وہ آگے جانے کے بعد یہ محسوس نہیں بلکہ مشاہدے میں ہیں بات کہ وہ ایسے کر کے سلام ایسے کیا گیا آپ کی بڑی مہربانی یہ ایک تحریک پیدا کر رہا ہے ہم میں اصل میں رانا صاحب یہ شکر کے فوائد اور نقصان کے حوالے سے جواب بات عرض کر رہے ہیں اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں شکر لکھر نقصان تو کوئی نہیں ہے نہیں نا شکری کا نقصان تو اس کی ایک وجہ جو یہ ہے جو شکر کرتی ہیں گویا کہ وہ رغبت پیدا ہوتی ہے انسان دوسرا بھی پھر بھلائی سوچتا ہے یہی میں نے کہا نا کہ وہ پھر سوچتا ہے کہ یار کسنا بھلائی کروں اور اگر بندہ کوئی شکریہ ادا نہ کرے تو اس کے ایک سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے بندہ پھر کہو یار چھٹو کسے انہال بھلائی کرانے تھا وقت ہی نہیں ہے بھئی آج کل بھلائی کرنے کا دوری نہیں رہا زمانہ نہیں رہا یہ جتنے الفاظ ہم بولتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اچھائی کرنے والا ہوتا ہے بھلائی کرنے والا ہوتا ہے اس کا انسان شکریہ ادا نہیں کرتا اس کو پھر اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور اس کے اندر وہ جو تحریک تھی وہ جو رغبت تھی وہ شوق تھا وہ جذبہ تھا وہ دم توڑ جاتا ہے اس وجہ سے پھر اچھے کام ختم ہو گئے اور اس لیے پھر اس کے سارے جو اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں اور اگر انسان شکر ادا کرنے والا بن جائے اور ہر اپنے منعم کا شکریہ ادا کرنے والا بن جائے تو یہ اتنا پھیلے گا ہر بندہ چاہے گا کہ میں دوسرے کی مدد کروں ہر بندہ چاہے گا میں دوسرے کی ہیلپ کروں ایک دوسرے کے ساتھ جتنی بہتری کر سکتا ہوں کر سکوں کوئی لوٹ مار نہیں ہوگی کوئی لڑائی فساد نہیں ہوگا کوئی ڈاکٹر وکیل آپس میں لڑیں گے کوئی ایک دوسرے کے پروٹوکول کے لیے نہیں لڑے گا بھئی مجھے پہلے مجھے پہلے نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے وہ عصار والی چیز پیدا ہوگی جیسے صحابہ کرام کی وہ مثال موجود ہے اور یہ ساری چیزیں شکر ادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوں گی اگر یہ شکر ختم کر دیا جائے تو سارا مطلبی زمانہ رہ جائے گا اس میں نے ایک چیز جو ہے مجھے میں محسوس کرتا ہوں کہ ناشکری کے ایک وجہ بھی ہے ہمارے اندر اور وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں خود کو اس درجے کے اوپر لاکر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت بڑا محسوس کر رہے ہوتی ہیں اگر جب آپ اپنی نچلے اس کو دیکھیں گے نا آپ دیکھیں گے کہ یار بندے کے ہاتھ نہیں ہے اس بندے کا پیر نہیں ہے یہ نابینا ہے یہ دیکھیں بھوک سے تڑپ رہا ہے اسے پانی نہیں مل رہا ایک خود بخود تحریک پیدا ہوگی کہ ہم شکر عدا کریں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا یا تنظروا الہ من ہوا فوقکم ولیکن انظروا الہ من ہوا اسفال بینکم آپ فرماتے ہیں کہ اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اگر تم اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں تمہارے اوپر احسان کیے تم ان کو حقیق سمجھو گی اور یہی اللہ کی نعمتوں کو حقیق سمجھنا ناشکری ہوتی ہے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نسخہ بتایا ہے ہم خود کو بلندی کے اوپر آ کر دیکھنے کے عادی ہو رہے ہیں اگر ہم نیچے سے دیکھیں کہ کون کون لوگ کتنی کتنی مشکلات ہیں اگر میں گاڑی پہ جا رہا ہوں میں دیکھوں کہ بھئی بندے موٹ سائیکل پہ جا رہا ہے رانو صاحب آج کل حالات قبلہ ایسے ہو گئے ہیں کہ لوگ خود مزدوری کرتے ہیں ریڈی لگاتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہمارا بچہ بڑے سکول میں پڑے پھر کہتے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا بچہ جناب فلان بڑے لوگوں کے ساتھ پڑتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے رانو صاحب وہ بچہ ان کے کپڑے دیکھتا ہے ان کے آنے جانے ان کا کھانا پینا دیکھتا ہے وہ بچہ وہ ان والدین کا شکر گزار نہیں بن سکتا وہ الٹا اس میں ناشکری پیدا ہوتی ہے میں اس میں تھوڑا سا اتلاف کروں گا نہیں حقیقت ہے وہ اس لیے کہ ایک بنیادی حق ہے آپ کا فرض ہے بنیادی فرض حق نہیں فرض ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو بہتر تھے بہتر طریقے سے جو ہے نا وہ تربیہ دیں اب وہ اگر اس فائدہ فائدہ کو اٹھاتے ہوئے آپ کی وہ کر رہے ہیں کہ آپ کے وہ کہنے میں نہیں ہیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کن پیسوں سے ان کی تربیت کر رہے ہیں جس وجہ سے وہ ہمارے نہ شکرے ہیں اصل میں ایسا بھی ہوتا ہے ان معاملات سے بچہ احساس سے کم طریقہ ہمیں یہ بھی نفسیات بھی سامنے خیر یہ ایک الگ سے موضوع ہے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ایک علیدہ سے موضوع آجاتا ہے اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالی کا شکر بزار رہنا چاہیے جس سے اللہ تعالی خوش کر رہا ہے آپ کو سناتا ہوں آخر میں کہ سیدنا سحیب رومی رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں یہ مسلم شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کو مومن کا ہر معاملہ بڑا پسند ہوتا ہے مومن کا ہر معاملہ اللہ کو بڑا پسند ہوتا ہے وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ اگر اس پر مشکلات آتی ہیں تو صبر کرتا ہے اور اگر اللہ سانیاں فرماتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اب اگر ہم یہ چیز سمجھ لے کہ اللہ تعالی نے ہر لحاظ سے مسلمان کو یہ اللہ تعالی کا تعلق ہے اور مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے کہ وہ کسی بھی صورت اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اگر حالات مشکل ہیں تو اس نے سبق دیا ہے کہ صبر کرو حالات اچھے ہیں آسانیاں ہیں سبق یہ دیا ہے نہیں جناب میں آپ دونوں کا ہی شکر ادا کروں گا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ تشریف لائے اور ایک شکر کے حوالے سے بڑی خوصورت گفتگو جو ہے ناظرین ہمیں سننے کو ملی چلتے چلتے صرف ایک ہی بات میں نے کرنی ہے جو ابھی جناب مولانا علی مرتضی طاہر صاحب نے کی کیا خوصورت بات کی کہ اگر جو بندگی کا تقاضہ ہے یعنی ایک بندے کا جو طرح امتیاز ہے جو بندگی کا تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ پر مشکل آ جائے تو صبر کر لیں اور اگر آپ کو اللہ حسانیہ دے رہا ہے تو پھر اس کا شکریہ آدھا کریں آپ دیکھیں گا کہ زندگی کے اندر بہارے ہی بہارے ہوں گی برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اور آپ کسی طور بھی پریشان نہیں ہوں گے آج کے مفتی آن لائن کا چونکہ وقت ختم ہوا اپنی بیزبان محمد شاہنواز علانہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر کسی اچھے سے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے مان اپنا بھی خیال رکھئے موسیقی